شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمانوں کے کسی خطے پر غیر مسلم حملہ آور ہوں تو سارے مسلمانوں پر جہاد پردو جاتا ہے الاقرب پل اقرب گرد یعنی سب سے پہلے اس خطے کے ساتھ رہنے والے جو مسلمان ہیں ان پر جہاد پردو اگر وہ کافی نہ ہوں تو ان کے برابر وہ کافی نہ ہوں تو ان کے برابر اس لحاظ سے جو قریب کے ممالک ہیں ان کے اوپر جہاد پرد ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاد بقدر استطاعت پرد ہوتا ہے جس میں جتنی استطاعت ہو وہ اسی استطاعت کے مطابق جہاد میں خریف ہو لہٰذا ان کی جانی مالی دفاعی امداد یہ پرد ہے تمام مسلمان ملکوں کے اوپر لیکن اس کے لیے ایسی حکمت عملی ضروری ہے کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچے مقصان نہ پہنچے اس حکمت عملی کے لیے عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کر ایسی حکمت عملی تیار کرے خود ہماری حکومت الحمدللہ پاکستان کی ایسی خوضی طاقت رکھتی ہے جو بہت کم ملکوں کو میسر ہے لیکن اس کا فرض ہے کہ اس کو اچھی امداد کرے لیکن امداد کرے ایسی حکمت کے ساتھ کہ جس سے اس کو فائدہ پہنچے مقصان نہ پہنچے اور اس کا طریقہ اس طرح نہیں ہے کہ برسر عام جا کر ان کے گھر پہ جا کر میں ظاہر داغ دیے جائے بلکہ اس کے لیے حکمت عملی کے ضرورت ہے میں اس کا اتنا ہی اشارہ کر سکتا ہوں کہ حکمت عملی کے ضرورت ہے اور اس حکمت عملی کے ساتھ ان کا انداد ہر مسلمان ملک پر پرزہ ہے بلکہ مولے پاکستان اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے میں اپنی فوج کے بارے میں اتنی بات جانتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ مسلمان اور ان کے اندر اسلامی جذبات بھی ہے لہٰذا یہ بات مجھے مصطبعب لگتی ہے کہ وہ اس معاملے میں بلکل خاموش بیٹھے ہوئے ہوں اور انہوں نے اس حکمت میں کوئی حکمت عملی تیار نہ کی ہو اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ حکمت عملی تیار کی ہوگی خدا کرے ایسا ہی ہو ورنہ اگر ایک مرتبہ اسرائیل اس وقت کامیاب ہو گیا تو وہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گا وہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ ملے لے گا اور یہ ایسا ساتھ ہے جس کو اگر اس وقت اس کا سر نہ کچڑا گیا تو پھر وہ دوسرے ملکوں کی طرف بھی اس کے وہ آگے دسنے کے لیے آگے بڑھے گا لہٰذا سارے انسلمان ملکوں کو ایسی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے اس بتنے کا خاتمہ ہو سکے